ہمیں یہ ماننا سمبھو نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں لکھی باتیں آرے لوگوں کے دھرم کو اتوہ دھرمک مشواسوں کو جوٹ پہنچائے گی لیکھک کا عدیش جان بوجھ کر ہندووں کی بھاونہوں کو ٹھےس پہنچانے کی بجائے اپنی جاتی کے ساتھ ہوئے انیائے کو دکھلانا بھی تو ہو سکتا ہے نشچے ہی ایسا کرنا اور سمویدانی کی نہیں مانایا سکتا ہے تو بابا صاحب پر تو مالا پہنائی جائے ان پر فلمیں بنائی جائے لیکن ان کے ویچاروں کو آتم ساتھ نہ کیا جائے کیونکہ آپ کے ایتنو سنٹریک اپروچ کو بابا صاحب چیلنج کرتے ہیں ارے جاتی ہے کہ جاتی نہیں سویکار کر لیا کیوں نہیں جا رہی یعنی کہ یہ پریولیج کا بٹوارہ ہے جو پریولیج ہیں ان کو خوشی ہے کہ ریچول سمبالک باتیں بول کر کے باقی بنی رہے جاتے ہیں نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی نہیں وسال میسر تو آرجو ہی سہی نہ تن میں خون فراہم نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں نماز شوق تو واجب ہے بے وجو ہی سہی یہ فائز کا تھا سر فائز احمد فائز کا اب ان کو انڈین انڈیک ٹرڈیشن میں ہم کہاں رکھیں گے کہ آپ کیاگ دیں گے پتا نہیں اب تو فیصلہ آنے والی پیڑیاں کریں گی ہمارے دوست عمر پتنائک جی نے کچھ معاملہ آسان کیا کچھ جاہر سرکار جی نے دیکھیں سر ماننی یہ سبحاپتی مہد ہے بڑا مشکل دور ہے میتھ ہسٹری بن جاتا ہے اور ہسٹری میتھ بن رہا ہے میتھک اور اتحاس کا فرق اگر آپ میٹانے پہ آمدہ ہیں تو بڑی مشکل ہوگی آج تالیاں بجنگی لیکن کل وہ ہاتھ ہی نہیں ہوں گے تالی بجانے والے سر عمر پتنائک جی نے ایک اور بات کہی وہ تھا کلچرل ریلیٹیوزم اس کے بیپریت ایک کانسپٹ ہے اتنو سنٹریزم ہم میں سے ادھکانش کو لگتا ہے کہ ہم جس سنسکرتی اور سبیتہ میں پلے بڑھے ہیں دوسروں کو تولنے کا پیمانہ بھی وہی ہونا چاہیے یہ تیمٹیشن ہے سر کئی سبیتہوں کو یہ تیمٹیشن کھا گیا لیل گیا ہمیں اس تیمٹیشن سے بچتے ہوئے کلچرل ریلیٹیوزم کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے تب ہی کچھ بات بنے گی اب جیسے میں ایک بات کہوں بابا صاحب بھیم راو امبید کر بابا صاحب بھیم راو امبید کر کبھی مانی یہ سباپا کی مہد ہے میکالے کو ہم کافی میں سمجھتا ہوں تنجھ کر کے ریفر کرتے ہیں لیکن کبھی ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دلت بہوجن چن تک میکالے پہ تنجھ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں کہ میکالے نے کچھ دوار بھی کھولے میں بابا صاحب کی بات کر رہا ہوں بابا صاحب was of the view that انڈیا's future lies in western education and western institution تو بابا صاحب پر تو مالا پہنائی جائے ان پر فلمیں بنائی جائے لیکن ان کے ویچاروں کو آدم ساتھ نہ کیا جائے کیونکہ آپ کے ethnocentric approach کو بابا صاحب challenge کرتے ہیں اس کو دھول دھسرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس طرح کے contradiction میں میں سمجھتا ہوں نہ صرف خود ان contradiction کا بابا صاحب نے ذکر کیا بلکہ ان contradictions کو ایک عام دولا انہوں نے بلا وجہ نہیں کہا تھا سر educate educate agitate agitate and educate why because he knew the kind of education جس ایک پراشین بھارت کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر ہر چیز جو پراشین ہوتی ہے گولڈن نہیں ہوتی ہے ہم لوگ سب کو بتایا گیا کہ گپتہ پیریاد was the golden period of Indian history جب پھر گھوڑ سے پرہا تو پتا چلا کہ slavery تو وہیں آئی تھی women کے status میں deterioration وہیں ہوا so through you sir اب میں جرہا ہمیں یہ ہم ماننا سنبھب نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں لکھی باتیں آرے لوگوں کے دھرم کو اتوہ دھرمک وشواسوں کو چھوٹ پہنچائیں گی لیکھک کا عدیش جان بوجھ کر ہندووں کی بھاونہوں کو ٹھوس پہنچانے کی بجائے اپنی جاتی کے ساتھ ہوئے انیائے کو دکھلانا بھی تو ہو سکتا ہے نسچے ہی ایسا کرنا اور سمدھانک نہیں مانایا سکتا ہے یہ الہواد اچھی نیالے کا کیا پیڑیار اور میکولے کو میکولے پیڑیار کا کیا ماننا تھا کیا ہمیں اس پر نہیں دکھنا چاہیے بابا صاحب کا کیا ماننا تھا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سنکلپنا پراجین بھارت کی جو ہمارے تمیناڈو کے ساتھی بھی کہہ رہے تھے سفدازن بھی کہہ رہے تھے ہماری سنکلپنا اتر پردیس مدھ پردیس راجستان یہ جو کاؤ بیلٹ ہے اس کے سنکلپنا کو ہی ہم پراجین بھارت کی سنکلپنا مانیں گے تو کیسے ہوگا ایک بھارت سٹریسٹ بھارت ایک بھارت سٹریسٹ بھارت کے لیے کسمیر شکنیا کماری اگر آپ کہتے ہیں بھارت ایک ہے تو سانسکرٹک بھی دیتا اور بہولباد کے آدھار پر بینہ اتنو سنکلپ کے اپروچ کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سر دو میلے ٹار لوں گا آج آپ بولیے جی سر سر آج شکروار ہے آج 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 میں نے کہا نا کہ عطیق کی الٹے پاؤں کی یاترہ آج ایک چیز ہوتی ہے کرٹیکل پیڈاگواجی سر ایجوکیشن کہ کئی ڈیفریشن ہو سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹ پریبھاشہ کیا ہے ایجوکیشن سوڈ بی انسٹرومنٹ فر ایمینسی پیش وہ لوگوں کو آزاد کرے کئی طرح کے بندھنوں سے ویچاریک بندھن ہو دھارمک بندھن ہو یا کسی پرکار کے بندھن ہو میں دو چیز ریفر کرنا چاہوں گا یہاں آپ کے مادھیم سے ماننی ہے سبھاپتی مہدے دو کتاب ایک منی مقد شرما نے لکھی اللہ اکبر انہوں نے اکبر کو کنٹیمپریڈی کنٹیکسٹ میں اس کو اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور دوسرا ہمارے جیرام رمیش چی ہیں the light of Asia the poem that defined بدھا میں آگرہ کروں گا کہ اس کو پڑھا جائے ان کتابوں کو پڑھا جائے سندر میں بیاپک ہوگا سر ہم تو کہتے ہیں وائشوک دیشتی کون کے ہیں وشو ویدیالے میں وشو شبد کیوں پہلے آتا ایسے ہی نہیں آیا آتا ہے انویسٹی کا انواد وشو ویدیالے درسن وائشوک ہونا چاہیے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے آنے تھا تولسی رام کو جو آتن کتھائن لکھنی پڑی وہ نہ لکھنی پڑتی امپرکاس بالمی کو جو ٹھن نہیں لکھنا پڑتا اور روحیت بیمولا کو دنیا سے جانا نہیں پڑتا یہ ہماری حقیقت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شاید آپ نے ہی حقیقت پیدا کی لیکن پیدا ہوئی اس حقیقت کو کہ خاتمے کے لیے ہم نے ساجہ روپ سے کچھ نہیں کیا ہم کمفرٹیبل ہیں اس حقیقت سے کمفرٹیبل ہو گیا ارے جاتی ہے کہ جاتی نہیں سویکار کر لیا کیوں نہیں جا رہی ہے یعنی کہ یہ پریولیج کا بٹوارہ ہے جو پریولیج ہیں ان کو خوشی ہے کہ ریچول سمبالک باتیں بول کر کے باقی بنی رہے جاتی اسی صدر میں جتنے لوگ ہوں گے ان میں سے کئی کو سکھا کے لیے جو سنگھرش کرنا پڑا ہوگا ہم میں سے بہتوں کو نہیں کرنا پڑا راکیش جی کو نہیں کرنا پڑا ہوگا مجھے نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ جو انگریجی کی کہاوا تھا نے کلائیں there is nothing in name سر ہم ہندوستانی ہے there is a lot in surname نام میں نہیں ہے لیکن سرنیم میں سب کچھ سرنیم ہی طے کرتا ہے کہاں تک پہنچو گے اور کہاں روک دیئے جاؤ گے یہ میں کہنا چاہتا تھا اس کے لیے ویسک دوستی کون ہے جیسے بابا صاحب ہم بیر کر کو آپ مالا پہنائیں گے اپریل کے مہنے میں کئی آئیوجن ہوں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ جان ڈوی کا کیا انفلوینس تھا بابا صاحب پر جان ڈوی سے بابا صاحب کو اللہ کر دیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا پھر یہ یوں ہی بات ہو گئی نا کہ میرے دادا کو ایک ہاتھی تھا ہاتھی مر گیا لیکن میں ہاتھی کے سپنے میں آج بھی کویتائیں لکھ رہا ہوں نہ گست پرویرٹی سے بچنا ہوگا پھر میں کہنا چاہتا ہوں ساویتری بائی پھولے نے میکالے کے بارے میں کیا کہا مادن ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہا انگلیس انسٹیچوشن اور ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہا پیڑیار ساویتری بائی پھولے جوتی با پھولے بابا صاحب بھی مرام بیت کر آپ ایک ساجہ سوچ دیکھئے کیوں ہمارے دلت بہوجن چن تک اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں جیسا آپ کا ریجولوشن سوچ رہا کہیں تو کہیں تو لوچا ہے کیمیکل ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے سب کوالیٹی آج بھی ہمارے یہاں کوالیٹی آف ایڈیوکیشن کی بات نہیں ہوتی ہے اکثر ہم آکڑوں میں دیکھتے ہیں کہ اتنا پینیٹریشن ہوا اتنا ہوا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ گنوطہ پہ کتنا کام ہوا ایکسس پہ کتنی بات ہو رہی ہے ابھی کورونا کے دوران ڈیجیٹل ایڈیوکیشن نے کیسے پھڑ سے پریویلیج کو اور پریویلیج بنایا بانکیوں سے سب کو چھین لیا ابھی بتاؤں ریسرچ کی بات کر رہے ہیں ایمفل ختم کر دیا گیا سر کوئی آدھار نیو ایڈیوکیشن پالیسی آئی بہت اس کے گانے گایا جا رہے ہیں لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں سدن میں نیو ایڈیوکیشن پالیسی پہ چرچا سر دکھ اس لیے کہہ رہا ہوں ماننے آپ سبح پتیو جی میں آپ کے سمجھ سے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت گمبیرتا سے سنتے ہیں دکھ اس لیے ہوتا ہے نا کہ سال در سال مجھ سے پہلے کئی لوگ بول گیا ہوں گے پچھلے سدن میں پچھلے کے پچھلے میں لیکن کچھ ہماری ساماجی کا حقیقت ہے نا وہ جان نہیں رہی ہے اور جب تک وہ حقیقت نہیں جائے گی سر میں پھر سے سر ایک ایک منٹ کا ٹائم لوں گا میرے ساتھ سر ایک سٹوڈن تھا میں نے پہلے بھی سدن میں کہا ہے بہت برائیٹ سٹوڈن تھا سر دسمی کے ہم سے ہمیشہ اس کے اچھیان کہاتے تھے اور وہ دسمی کے بعد جب میں نے پتا کیا وہ کہاں گیا سر وہ چائے کی دکان کھول کے بیٹھ گیا کیونکہ فرسٹ جنریشن لرنر تھا پڑیوار میں کوئی نہیں تھا سر میرے ماتا پیتا دونوں پروفیسر تھے سر سنسادھن تیہ کرتے ہیں جاتی تیہ کرتی ہے سر نیم تیہ کرتا ہے زیادہ تر یہ اس حقیقت کو ہم سب کو سویکار کریں گے نا تو ساہد آج نہیں تو کل ہم اس کا ندان کھوج پائیں گے سر موسیقی